السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ہے ہماری شو بس کی بارے میں شو بس کی بارے میں بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرے اور بلائکن کو ضرور دبائیں دوستو شو بس کے بارے میں آپ کو یہ معلومات دے رہے ہیں کہ وہ پانچ پاکستانی اداکار کون سے ہے جنہوں نے اپنے اروج پر ہی شو بس کو خیر بات کہہ دیا شو بس کی دنیا میں شناخت بنانے کا عمل ایک دشوار ترین عمل ہوتا ہے اور شہرت کا نشہ دنیا کے ہر نشے سے بڑا ہوتا ہے اس کے حصول کیلئے شب و روز کی طویل محنت شامل ہوتی ہے مگر ہمارے اس انڈسٹری میں بہت سارے ایسے اداکار موجود ہیں جنہوں نے اس سنت کو اپنے اروج میں کسی نہ کسی وجہ کے سبب خیر بات کہہ کر اپنے چاہنے والوں کو حیران کر دیا ان میں سے پانچ کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے ان میں سے سب سے پہلا نام آتا ہے حمزہ علی عباسی کا حمزہ علی عباسی کا شمار پاکستان کی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنے من پر ایک سوچ کے سبب بہت شہرت پائی معاملہ سیاسی میدان میں پاکستان دہری کی انصاف کے ساتھ دینے کا ہو یارہم خان کی کتاب کے مندرجات پر جنگ کا سادگی سے شادی کرنا کا ہو یا آئٹم سانگز کی مخالفت کا ہر جگہ حمزہ علی عباسی کی بات کو ان کے نقطہ نظر کو ان کے چاہنے والوں نے بہت قدر اور محبت کی نگاہ سے دیکھا چند ماہ قبل شعبت سے جڑے اداکار ان اعمال خاور کے ساتھ سادگی سے شادی کے بندن میں بننے کے بعد حمزہ علی عباسی نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اداکاری کے میدان کو نہ صرف چھوڑنے کا اعلان کر کے اپنے چاہنے والوں کو حیران کر دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر اب وہ میڈیا انڈسٹری میں اگر کچھ کریں گے تو اس کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہوگا اللہ ان کو ان کے ارادوں میں ماضی کی طرح کامیاب کرے دوسرا نام آتا ہے نعمال خاور خان کا نعمال خاور جو حمزہ علی عباسی شادی کے بندن میں جس وقت بندی اس وقت ان کے ڈراما سیریل انا آنیر تھی اور اس میں ان کے اداکاری کو پسند بھی بہت کیا جا رہا تھا اور ان کے صلاحیتوں کو دیکھ کر یہ امید کی جا رہی تھی کہ آنے والے وقت میں وہ پاکستان کی سپیہول کے اداکاروں میں شامل ہو جائیں گی مگر اس وقت میں انہوں نے اپنے شادی کے خبر کے ساتھ ہی یہ خبر بھی سنا کر حیران کر دیا کہ شادی کے بعد وہ اداکاری جاری نہیں رکھ سکیں گی تیسرہ نمبر ہے دوستو رابی پیرزادہ رابی پیرزادہ کا شمار پاکستان کے پاپ گلوکاراؤں میں اپنے منپرد اور بورڈ سلوپ کے سبب ٹاپ میں ہوتا ہے مگر اپنی متنازع ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اتنے دل برداشتہ ہوئی کہ انہوں نے شوبز اور گلوکاری کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا چھوتی نمبر پر آتی ہے آئیشہ خان آئیشہ خان بہت ساری ہٹ سیریل میں مرکزی کردار ادا کر چکی ہے اور منمائل کی جینہ کی کردار کے بعد جبکہ لوگ انہیں پسند ایسے بہت سارے کرداروں میں دیکھنے کا خواہش منتے انہوں نے کرن لقبہ حدید ملک سے شادی کر کے شوبز کو خیر بات کہہ دیا اور اب تو وہ ایک بچی کی ماں بھی بن گئی ہے پانچوہ نمبر ہے جوستو جنیت جمشید مرہوم روچ پر شوبز چھوڑنے کا ذکر ہو اور انہیں جنیت جمشید کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے وائٹل سان کے لیڈ سنگر کے حصت سے دل دل پاکستان گا کر انہیں پوری دنیا کے پاکستانیوں کی دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی اس کے بعد ان کی خوبصورت پرسنیلٹی اور انداز نے انہیں لاکھوں دلوں کی دڑکن بنا ڈالا تھا مگر اس کے بعد مذہب کے ساتھ جڑنے کے بعد انہیں گانا چھوڑ کر کچھ عرصے تک شوبز سے کنارہ کشی اختیار کی اس کے بعد انہیں نے اپنے خوبصورت آواز میں ناتے پڑھنے شروع کر دی اور مذہبان کے حصت سے ایک بار پر شوبز سے جڑے مگر ان کے چاہنے والوں نے یہاں بھی ان کی محبت میں کوئی کمی نہ کی مگر بدقسمتی سے ہوائی جہاز کے ایک حادثے نے ان کے چاہنے والوں سے ان کو جدا کر دیا دوستو امید کرتا آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر اسی طرح اور بھی ویڈیو چاہیے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو ضرور دبائے تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے آپ کی سکرین پر پہنچ جائے اپنے دوست اسمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ